تو انڈیا کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کی اکانومی جسٹ ہم ہمیں کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ ہو گئی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا اب اگر فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں ان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس نے ریسنٹی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم پھر سے مشن مون کرنے جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے سپیشلی وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے ابھی آپ دیکھیں ریسنٹی انہوں نے اپنی ایک الیکٹرونک جو کار ہے وہ اس کو انہوں نے انڈروڈیوز کروایا اور جی بالکل ایسے ہی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ فقدان ہے جنگوں کی بات آپ کر رہے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ نہیں کہ جو پڑھائی جا رہی ہے آپ ایک فیکچول ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے آپ پیچھے ہسٹری پڑھ کے تو دیکھیں ہم جیتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ ہی جاتا ہے کہ جیتے تھے اگر آپ اس کے بھی فیکٹس نکالیں گے تو وہ چیزیں اور طرح آپ کے سامنے آئیں گے کارگل کا بھی یہ ہی بتایا جاتا ہے ہم نے ناکو چلے چپو آئے ہیں اب انڈیا کیا کرتا ہے اپنی نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کی آئی سے دیکھتا ہے پوزیٹیو مینڈ سے دیکھتا ہے ہم لوگ صرف اپنی ریڈیکلیزیشن میں ایک جو سیبل وار ہے ایک ہائبرڈ وار ہے اسی کو ہم نے کریٹ کیا ہوئے اور بجائے کہ ہم لوگ اس کی تاریف کی طرف جا رہے ہیں دیکھیئے ہیں انٹیگریٹی اچھا تو وہاں پہ انڈینز بھی ہوں گے ان کا کیا بیہیوئر ہے ان کی سوچ کیا ہے ہے اور ہماری سوچ میں کیا فرق دیکھیں وہ اپنے کنٹری کے ساتھ لائل ہیں اچھا ہم نے بیسیکلی پاکستان کو بنایا ہے قبرستان ٹھیک ہے ہم لوگ آج بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وارلے آتے ہیں پاکستان انڈیا کے دمیں کوئی بھی ڈائلوگ ہوتا ہے اس میں بھی وارلے آتے ہیں اب بات کرنا نہیں کرتے ہیں ہم کو کام یہ کرتے ہیں ایوپی دوئے تھے انڈیا کے اگر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ ٹکنالوجی میں کتنا آگے چلے کے ہوئے ہماری ایک سو کالڈ سپارکو ایک بنائی ہوئی ہے لیکن یوت کا اس کے ساتھ آپس میں کوئی انٹر لنک کوئی کنیکشن اس کا نظر نہیں آتا ٹھیک ہوگیا اب اگر سپارکو کے پاس نہ تو اتنے فنڈز ہیں اب جس طرح سے یوت یہاں پہ مطلب ویلی پھر رہی ہے جابز ہے نہیں ہے آئی ٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے جتنے ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آئی ٹی سے اور آئی ٹی ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں ان سے آہ کمارے ہیں اور ہماری یوت جو ہے وہ ابھی تک بس جابز کے پیچھے لگی ہے اور آویرنیس ہی نہیں ہے آویرنیس نہیں ہے اچھا سوال ہی در یہ اٹھتا ہے آپ نے بولا کہ نیبر کنٹری میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ نیبر کنٹری جو ان سے ہے وہ چند دریان کے نام سے مشن مون دوبارہ سے کرنے جا رہے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ ٹیمٹ کی اچھا ہمارے یہاں پہ جب پہلے انہوں نے ٹیمٹ کی مزاق بنایا گیا یہ تو ان کا مشن نقام ہو گیا مطلب انہوں نے ٹرائے بھی کی وہاں تک پہنچے بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کیا یا ٹارگٹ کے آس پاس پہنچے لیکن یہاں پہ ہماری میڈیا پہ مزاق بنایا گیا آج وہ دوبارہ سے جا رہے ہیں انہوں نے نونس کر دیا ہم کدھر کھڑے ہیں کیا ہم مون پہ چلے گے ہم ہمارے فلیگ میں ہمارے پرچم میں مون تو ہے لیکن ان کا پرچم مون پہ چلا جائے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا کرٹیسیزم اگر ہو تو پوزیٹیو کرٹیسیزم ہونی چاہیے ایسا ہی ہے اس کا کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے اس کی کوئی پروڈکٹیویٹی سامنے آنی چاہیے اور اب ہمیں اس کے اوپر کرٹیسائز کیا گیا تو یوت ایک طرف ہو کے بیٹھ گی نہ کسی نے اس کے اوپر دوبارہ سے فوکس کیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں مون کو ایکسپلور کر رہے ہیں ناسا کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں ساتھ جس طرح آپ بتا رہے تھے نیبر کنٹری کا اسرو اسرو تو اب ہمارا سپار کو اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے نتنگ تو یوت جو ہے اس کے پاس اتنی کوئی مسائل نہیں ہے ایکسیبیلٹیز نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے کوئی ڈپارٹمنٹس نہیں ہے جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے آپ پنجاب انیورسٹی کی مثال لے لیں آپ نسٹ کی لے لیں مطلب پورے پورے پلیسمنٹ سینٹرز ہیں یو ای ٹی کی ایکزیمپل لیں جو کے ہاس اور پر ٹکنالوجی کے رلیٹی رنگی انجنرنگ کی انیورسٹی آپ میرا نہیں خیال وہاں پہ کوئی اس طرح کی پلیسمنٹس کے یا کوئی اس طرح کی اویرنیس کریئیٹ کی جائے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کو جسٹ پالش کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف نہ گورنمنٹ کا دھیان ہے اور نہ یوتھ اٹسیلف اس کا اپنا کوئی دھیان ہے اچھا ہماری بات بے شک ٹکنالوجی پہ ہو رہی ہے ہماری بات بے شک جو انہوں نے سپیس ٹکنالوجی کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایجوکیشن اویرنیس میں یہ سمجھتا ہوں ٹکنالوجی میں اگر ہمارا فیلئر ہے وہ بھی ایجوکیشن کی وجہ سے ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر انجینرنگ میں اگر میڈیکل کی فیلڈ میں یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہم پیچھے ہیں وہ ایجوکیشن اس کا مین پوائنٹ یہ ہے ہمیں کیوں نہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہمیں مقابلہ آپ یہ مانیں گے کہ ہمیں مقابلہ بڑا کروایا جاتا ہے انڈیا سے یہ انڈیا کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اتھینٹک بات پریکٹیکل بات حقیقت پر موبنی بات کیوں نہیں کرتے ہم دیکھیں اگر پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں نا تو انڈیا کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان کی اکانومی جسٹ ہم ہمیں کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنگ ہو گئی فلان ہو گیا یہ ہو گیا اب اگر فیکٹس اور فگرز کے اوپر بات کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی کی ہے ان کے اوپر پیسے لگائیں اپنی یوت کے اوپر انہوں نے ریلائے کی ہے اور ان کو ڈیفرنٹ پوسیبلٹیز پروائیڈ کی ہیں جس کی وجہ سے آؤٹپوٹ اس کا آیا ہے آپ نے بولا پیسے لگائیں ہیں ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے بھارت تو ایک غریب کنٹری ہے وہاں میں بڑی غربت بہت زیاد ہے ایسا بالکل نہیں ہے پیسے کدھر سے لگا دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اصل استعمال کرنا سکھایا نہیں جاتا ہمیں صرف یہ ہی بتایا کہ آپ ٹک ٹاک چلائیں آپ فیس بک چلائیں ٹکنالوجی یہ ہی ہے آپ اس پہ سنیپ چیٹ پہ سٹریک پھینکیں تو یہ ہی آپ کی ٹکنالوجی ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اس کو اگر آپ پازیٹیو ویسے استعمال کریں تو بہت بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہت زیادہ بہتری آ سکتی یوت کے لیے تو یہ کام کس کا ہے یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے یہ کس کا کام ہے دیکھیں اگر آپ نے ان کی بات کیا انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے پیسے انویسٹ کیے یوت کے اوپر ٹکنالوجی کے اوپر تو آر اینڈ اگر بات کریں اس طرح کیسے ٹھیک ہے مجھے بتائیں ان کو یہ ویجن کہاں سے ملا آپ نے بولا نائنٹین فورٹیس آپ نے شاید بات کیا کہ ہم اکٹھے ازاد ہوئے تو انہیں یہ ویجن ملا کہاں سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اگر جس گورنمنٹ کو بلیم کریں گے تو وہ بھی ایک جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا یہ چیزیں چلتی ہیں ان کلیبوریشن حالات کوئی بھی ہیں اب آپ دیکھیں کہ مطلب ہم یہ بلیم نہیں کر سکتے الیکشن نہیں ہو رہا فلان کی گورنمنٹ ہے فلان کی گورنمنٹ ہے اس طرح کا ایک میکنیزم کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے یونیورسٹیز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کلیبوریٹ کرکے ریگارڈلیس آف دی آہ مطلب گورنمنٹ جو بھی ہے کوئی بھی پالیٹیکل پارٹی آئے کسی کی بھی گورنمنٹ ہے سسٹم ایسا بنے کہ وہ سموتھلی چلتا جائے وہ اس چیز کو ڈسٹرم نہ کیا جائے جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر انفلوینس اپنا نہ کرے تو اس طرح کے ادارے بنائے جائیں اس طرح کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں جہاں پہ پراپر کانسلنگ کی جائے اب کوئی بچہ ہے وہ آئی ٹی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے کوئی بچہ ہے اس کو گوڈ گفٹیڈ ہے وہ اس کا میکینکس میں زیادہ کام چلتا ہے لیکن ان چینوں کے اوپر فوکس نہیں کیا جارہا اس کی جو ٹیلنٹ ہے اسے پالش نہیں کیا جارہا آپ نے جنگوں کی بات کی پاکستان میں یہ بات مشہور ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے جنگ جو ہیں بڑے جذباتی ہیں بڑے دلیر ہیں تو اب پاکستان کی یوت کو یا ہمیں لوگوں کو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ بھئی جنگ اب ہاتھوں والی نہیں رہ گئی کہ ہاتھ سے مکے ماریں گے چپیڑیں ماریں گے اب ٹیکنالوجی کی جھانگ ہے اب آئی ٹی کی جھانگ ہے اس کے اوپر اگر اپنی دھلیری دکھانیاں دکھائیں ٹیکنالوجی کو بہتر کریں اب آپ یہ دیکھیں یہ بات آپ کو سمجھیں ٹیکنالوجی آج کے دور میں جس طرح سے اس نے مرج کیا ہے یہ ایوری اسپیکٹ آف لائف اس میں آپ بات کر لیں اپنے ڈیفنس سسٹم کی اس میں آپ بات کر لیں اپنے آفیسز کی اس میں کوئی کوئی آپ اٹھا لیں ٹیکنالوجی کا رول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایٹی پرسنٹ ہو چکا ہے اب مین پاور تو اس طرح سے یوٹلائز اس کے اوپر جتنا فوکس کریں گے اتنا اچھا آٹپوٹ آئے گا جنگوں کی بات آپ کر رہے ہیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ کہ جو پڑھائی جا رہی ہے آپ ایک فیکچول ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کون سی ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے آپ پیچھے ہسٹری پڑھ کے تو دیکھیں جنگ ہم جیتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے وہ بتایا یہ ہی جاتا ہے کہ جیتے تھے اگر آپ اس کے بھی فیکٹس نکالیں گے تو وہ چیزیں اور طرح کیا آپ کے سامنے آئیں گی کارگل کا بھی یہ ہی بتایا جاتا ہے یہ ہی تو یہ بات ہے مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی جو باؤنڈریز جس ٹائم ہم ازاد ہوئے تھے اس سے کوئی اگر کوئی دس بیس پچاس اکڑ کہیں سے آپ نے فتوات کی ہے تو مجھے بتائیں یعنی باؤنڈری بڑی ہے کہیں پہ کلومیٹر کوئی ہم نے میں آپ کو بیٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ کم ہی ہوا ہوگا زیادہ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو پھر ہمیں جو چار جنگوں کے پارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے انہوں نے جنگوں سے سیکھا کہ جنگ لڑکے جو ہے وہ آپ کسی کو فتح نہیں کر سکتے اب ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہم لوگ ابھی ادھر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ جی وہاں ہو جائے گا تو کلیشن کو اٹھا لیں گے تو فلاں ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے تو یہ اس طرح کی لڑائی ہیں کلوار کا کنسیپٹ بھی ابھی ہم رکھتے ہیں ایون اگر میں آپ کو اس کو شارٹ کر کہ بتاؤں تو ٹیکنالوجی کی جنگ ابھی آ رہی ہے اور اس جنگ میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اپنے جو ہمارے کمپیٹٹرز ہیں ان سے اچھا یہ ساری چیزیں ہیں انہیں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ نے چار جنگوں کی بات کی جنگوں کی بات ہم اس لیے بار بار کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم جونسے اس طرح سے نو ڈوٹ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے کہ دلیر قوم ہے ہونا چاہیے لیکن پریکٹیکل بھی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بولا کہ ہم نے کونسا کارنامہ کیا یہ ہسٹری اگر ہمیں ٹھیک بتا دی جائے ہمیں اپنی حقیقت کہلیں آئینہ کہلیں دکھا دیا جائے کہ بھائی پیچھے یہ ہوا آپ کسی بھول میں نہ رہو آگے اپنے آپ کو بہتر کرو تو کیا یہ چیز پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی ابھی ہم اسی بھول میں ہے کہ شاید ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا پوری دنیا سوپر پاور کو ہم نے افغانستان میں ہرا دیا دیکھے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہے اگین ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس میں ہمیں اگزیکلی فیکٹس بتائی نہیں جا رہے ہماری اگزیکٹ پوزیشن کیا ہے ہمیں یہ تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے بس جسٹ ایک جھوٹی تسلیح دی ہوئی ہے کہ جی بہت بڑی اور مہان قوم ہے ہم پوری دنیا ہمارے خلاف ہے کیونکہ ہم بہت اسلامی کنٹری ہیں جس کے پاس اٹامیک بمب ہے اگر آپ اینگل دوسرے سے دیکھیں اپنی جگہ مطلب باہر سے جا کے آپ اس چیز کو ایسیس کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہمارے اپنے اندر ہے اور ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر ہے اگزیکٹ فیکٹس بتانے چاہیے اگزیکٹ فگر بتانے چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں اس چیز کو ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے کسی کو اگر لیٹس پوز میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل جو نیوز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم چار جنگ کے ہاریں لیٹس پوز تو اس کا کیا مطلب ہوگا میں پاکستان کو کریٹیسائز کر رہا ہوں نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی ہم کس وجہ سے ہاریں اور آگے اسے بہتر کرنا ہے یہ چیز جب سوچ ہمارے مائنڈ میں آئے گی اور جنگ کا ہمیں نقصان ہوا یا فائدہ جنگ جیتے یا ہاریں کوئی فائدہ ہوتا ہے دیکھیں آہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اس میں ہار جیت کا ایسا کنسپٹ نہیں ہے اس چیز کو ہم نے سیکھا ہم نے سیکھا نہیں ہم نے بلکل نہیں سیکھا اس چیز کو ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر نہیں سکے تو یہ میرا پوائنٹ تھا آج کا اچھا لگا ان سے بات کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ایک ایکسپلوئیر ہے پاکستان سے ہٹ کے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سٹیڈی کی ہوگی میرے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ جو پاکستان میں ایڈوکیشن ہے وہ اس طریقے سے نہیں بتائی جاتی جو انہوں نے بات کی کیا آپ پاکستان سے باہر ایڈوکیشن کے لیے گئے یا یہاں ہی پہ آپ نے ساری ایڈوکیشن جی بلکل میں ایئر آؤٹ گیا یوکے سے میں نے جا کے اپنا بار ایڈ لاو کیا اور وہاں سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو مجھے ملی ہیں یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کو ہمیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ اینگلز سے دیکھنا چاہیے دنیا کیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو وہ دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ اماندار لوگ نہیں ہیں آہ یہ چیز جو ہے میں نے باہر سیکھی ہے میں نے باہر لوگوں کے اندر دیکھی ہے انٹیگریٹی اچھا تو وہاں پہ انڈینز بھی ہوں گے وہ ان کا کیا بیہیوئر ہے ان کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ میں کیا فرق دیکھیں وہ اپنے کنٹری کے ساتھ لائل ہیں اچھا ہم نے بیسیکلی پاکستان کو بنایا ہے قبرستان ٹھیک ہے اب سارے چلے جاتے ہیں باہر اپنی ساری زندگی سیٹلمنٹس وہاں پہ کرتے ہیں جتنے بڑے بڑے آپ بیوروکریٹس اٹھا لیں آپ ڈیفرنٹ جرنلز اٹھا لیں ان کے آپ ہسٹریاں دیکھیں گے سب کے پاس سیکنڈ نیشنالٹیز پاسپورٹ ہیں تو خود جا کے وہاں پہ رہتے ہیں بچے اپنے وہاں پہ پڑھاتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم وہاں کا انجوائے کرتے ہیں لائف وہاں پہ گزارتے ہیں تو آ کے جب وہ مطلب آخری ٹائم آ جاتا تو پھر ان کو پاکستان کی یاد آ جاتا ہے جبکہ اگر انڈیا کے جرنلز کی بات کریں جو چیف آف آرمی سٹاف ہے پلاس تین چار پانچ وہ سارے انڈیا میں ہی اسٹم موجود ہیں وہیں پہ رہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں ہم جس سے دشمنی کرتے ہیں دشمن 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 سارا دن کہتے ہیں جو وہ بہتر چیزیں کر رہے ہیں انہیں اڈاپ کریں اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں بہت شکریہ میرے بھائی بہت اچھا لگا آپ سے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام شاوان کیا کرتے ہیں میں انگلیش لیکچرار ہوں اور رائٹس منٹ ہو ٹھیک ہے انگلیش کے حوالے سے ٹاپک پہ بات بھی آتے ہیں اگر انگلیش کے حوالے سے سوال کیا جائے ہمارا انگلیش بولنے کا طریقہ فلو ایس کمپیر ٹو انڈیاں کیا ہے آہ انڈیاں کے کمپیر اگر ہم کرتے ہیں کمپیریزن کے طور پر تو پاکستان میں تو کافی فقدان پایا جاتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی لوگ نا فیر ہے ان کو کوئی انگلیش بولنے میں ایک خوف ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹاپک پہ آتے ہیں ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں اگر بات کی جائے ٹکنالوجی کے اوپر کتنا ورک کیا جا رہا ہے ایس کمپیر ٹو پوری دنیا میں فالب آل آور دی ورڈ اگر امریکہ کی بات کریں اگر دنیا کے کسی بھی ڈیویلپ کنٹری کی یا ڈیویلپنگ کنٹری کی بات کریں وہ ٹکنالوجی کو کتنا فوکس کر رہے ہیں اور ہم کتنا فوکس کر رہے ہیں خاص طور پر اگر انڈیا کی بات کریں خاص طور پر اگر انڈیا کی بات کریں تو یہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح پاکستان صرف ابھی تک اپنے اون مسائل میں انگیج ہے جن کی ہمیں بالکل مجھے لگتا ہے ضرورت نہیں ہے اور انڈیا جو ہے سپیشلی وہ ٹکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی انہوں نے اپنی ایک الیکٹرونک جو کار ہے وہ اس کو انہوں نے انٹرڈیوس کروایا اور جی بالکل ایسے ہی ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ فقدان ہے گورنمنٹ کے اس پر بہت زیادہ سالیڈ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی جو نیو جنریشن ہے اس پر کافی کام کرنے کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور کمپیوٹر سے فیر ہے مجھے لگتا ہم کو خوف ہے اگر انڈیا کی بات کریں ان کی جو سپیس ایجنسی ہے اس نے ریسنٹلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم پھر سے مشن مون کرنے جا رہے ہیں ان کا جو چندریان ہے وہ دوبارہ سے مشن مون کے لیے ریڈی ہے ٹھیک ہے پروجیکٹ جنس ہے ہمارے یہاں پہ جب پہلے انہوں نے مشن کیا آپ کو اگر شاید یاد ہو ان کا وہ مشن شاید کمپلیٹ نہیں ہوا یا اس ٹارگٹ کو اچھیب نہیں کر پائے جو پاکستانی میڈیا پر بڑا مزاق بنایا گیا گیا انڈیا مون پیچانے کی بجائے ان کا جنسا وہ جو بھی ہے وہ نکام ہو گئے جب کیا وہ پھر کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں سوال یہ ہے اصل میں انڈیا جو ہے نا دیکھیں اصل میں ٹارگٹ کو وہی بندہ اچھیب کرتا ہے جو ٹرائے اگین کرتا ہے اور انڈیا اسی پیو پہ اسی پاک پہ جو ہے نا اپنے آپ کو سٹائیپ ہارٹ پہ لگا ہوئے اور آلٹی میٹلی جسا میں نے ابھی کوئی اللہ میں بھی بتایا کہ الیکٹرونی کار اس نے انہوں نے ڈیویلپ کر لیا پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے بھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا اور جان تک مون کی بات ہے ہم نے چلے ان کا مزاق تو اڑایا لیکن آلٹی میٹلی وہ ایک دن اپنے ٹارگٹ کو چیپ کرے گا اور اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا ہیومر بنائے ہمیں اس میں میک فیکس کریں ہم لوگ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آلٹی میٹلی ہم اپنے اندر بھی تو دیکھیں نا کہ بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فقدان ہے بہت زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ سوچ کا بھی فرق ہے لائک ابھی میں آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسا لگے گا سننے والے کو کسی کو بھی شاید انڈیا کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انڈیا مون پہ جا رہا ہے انڈیا کی ایڈیوکیشن یا انڈیا کی انگلیش بہتر ہے لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ بھی ہو تو یہ سوچ کیسے آئے گی ہم سیکھنے والی سوچ کیسے لے کے آئیں گے نیگٹیو سوچنا کب بند کریں گے کہ بھئی یہ تو انڈیا کی تریف ملک انڈیا کی تریف کرو اس میں برائی نہیں ہے اسے سیکھو وہ زیادہ بہتر ہے اصل میں ہوا ہوتا یہ نا کہ ہم لوگ کسی بھی پوائنٹس کو ریڈیکلائزیشن کر لیتے ہیں اور ریڈیکلائزیشن سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں اپنی اسیسمنٹ نہیں کہنے گے انلائزیشن نہیں کریں گے تب تک ہم کبھی بھی کمپیاریٹیو سٹڈی کے لیے جسے لوگ آتے ہیں اب دیکھیں کمپیاریبل سٹڈی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی ڈیفیشنسیز کو پروف کرنے کے لیے ان ڈیفیشنسیز سے نکلنے کے لیے ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا بڑھتا ہے اب انڈیا کیا کرتا ہے وہ اپنی ہر نیگٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کی آئے سے دیکھتا ہے پوزیٹیو مائنڈ سے دیکھتا ہے ہم لوگ صرف اپنی ریڈیکلائزیشن میں ایک جو سیول وار ہے ایک ہائیبرڈ وار ہے اسی کو ہم نے کریئٹ کیا ہوئے اور بجائے کہ ہم لوگ اس کی جسے کے تعریف کی طرف جا رہے ہیں تعریف کرنا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے ایک تنقیدی چیز کو اگر آپ پوزیٹیو چیز میں لے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے ایک پوزیٹیو سٹیپ پہلے سے بہتر ہوں گے وہاں سے لوگ دیکھو میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یا تو جھوٹی تعریف یا جھوٹ بولیں وہ سرسر گلت ہے وہ پراپوگنڈ ہے لیکن اگر سچ ہے تو اسے آپ دنیا میں دکھائیں پاکستان میں دکھائیں جنگ کی بات کریں پاکستان میں بڑا جنگ 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 کیا جاتا ہے یا مطلب ہم یہ ہم نے یہ کر دیا ہم یہ کر دیں گے دنیا میں سوپر پاور ہیں اٹومک پاور ہیں لیکن آج کے دور میں جنگ بھی آپ کو نہیں لگتا ٹکنالوجی کی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ساری پیچھے وارڈ کی ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سٹ بیک کیا اور اسی سٹ بیک سے نکلنے کے لیے اب ہمیں پوورٹی کی وارڈ کو جو ہے وہ شروع کرنا ہے کیونکہ اب دیکھیں لازٹ نام نانیدن مہدیر کا ہی ایک بیان تھا کہ اگر آپ نے ہمارے سے جنگ کرنی ہے تو لیٹس فائٹ فار دی پورٹی ایسے ہی اگر ہم پورٹی کو ایلیویٹ کریں گے تو تب ہی ہم اپنے ٹارگٹ تک اچھیف کریں گے اور سب سے بڑی اگزیمپل ہے چائنیز کی چائنیز ڈے ہف ٹیکن آؤٹ ڈی آل موسٹ 40 ملین پیپل آؤٹ آف ڈی پورٹی لیبل اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ان کا آج وہ کہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں تو انڈیا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جو کنونشنل وار ہے نا وہاں سے نکل کے اب وہ اصل ٹیکنالوجی کی وار میں آ چکے ہیں جس جہاں ہمیں بھی جانا چاہیے جانا چاہیے وہ کیسے آگے ہم کیوں نہیں یہاں پا رہے یہ ایک سادہ سوال ہے اس کا انصر دیں مطلب وہ دیکھیں چار جنگ اگر ہم نے کی ہم نے لڑی تو وہ تو انہوں نے بھی لڑی ٹھیک ہے انہوں نے تو چینہ کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہم پھر بھی جونس ہے